آقا مسکرہ پڑے آقا فرماتے ہیں آپ نے بہتر خواب دیکھا ہے انقریب انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر بچے کی پیدائش کی خبر دے رہے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا پتا کسی کو غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خواب بیان کیا جاتا ہے بیان کرنے والی چچی ہیں آقا خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں اور غیب کا علم بھی دے رہے ہیں تمہارے گود میں وہ اور بچہ رکھا جائے گا پہلے پہلے چلانچہ جب حضرت امام حسین کی ولادت بسعادت پانچ شابان المعظم کو ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی چچی ہی کی گود میں حضرت امام حسین لائے جاتے ہیں خواب دیکھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جس میں پاک کا ایک ٹکڑا میری گود میں رکھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو حضرت فاطمہ کے گھر پھر میرے آقا تشریف لے گئے حضرت امام علی مقام کو کپڑے میں لپیٹ کر لیا گیا نبی کونین کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا آقا نے اپنے دست پاک میں لیا اور لینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی لعاب اپنے لعاب دہن کو ان کے بھی دہن پاک میں ڈال رہے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت امام حسین کو بھی بوسا لیا حضرت امام حسین کی آنکھوں کو چوما نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لے کر کہ آپ کے گلے کو بھی چوب رہے ہیں امام حسن کو چومتے تھے تو ان کے موں کو چومتے تھے رخزار کو لیکن جب جب حضرت امام حسین کو چومتے تھے تو آپ کے موں کو بھی چومتے تھے اور آپ کے گلے کو چومتے تھے ایک مرتبہ نبی کی شہزادی حضرت خاتون جنت نے پوچھا بھی تھا اب بحضور سارے لوگ اپنے بچوں کا چہرہ چوما کرتے ہیں اور آپ جب حسین کو چومتے ہیں تو حسین کا گلہ بھی چوما کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدسن نبوت والی آنکھیں بھی گئی تھیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اللہ کے حبیب اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین کے مقدس دہن پاک میں ڈال رہے ہیں آپ نے اپنی انگلی بھی امام حسین کے موں میں دے دیا انگلی چوس رہے ہیں کربلا کے میدان میں پیاسا رہنا ہے نبوت والی انگلی آج ہی چوس لے رہے ہیں کربلا کے میدان میں پیاس سے رہ کر کے امتحان دینا ہے نبوت والی انگلی آج ہی چوس رہے ہیں اللہ اکبر جس رسول نے اپنی انگلیوں سے صحابہ کو پانی پلا دیا تھا وہی رسول اپنی انگلی امام حسین کے موں میں ڈالے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے مقدس انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ اُبلا تھا اور پیاسے صحابہ نے پیا تھا تو رسول اللہ جب امان حسین کے موں میں انگلی ڈال رہے ہیں تو آخر کیوں انگلی کو ڈالا کیوں چوس رہے ہیں حسین آج ہی چوس لو حسین آج ہی آبے کوسر سے سہراب ہو جاؤ حسین آج ہی جنتی پانی سے سہراب ہو جاؤ حسین اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جب پانی کا جوش و جذبہ دے کر کے تمہارا امتحان لیا جائے گا تو تم کو کربلا کی پیاس متزلزل دہی کر سکتی ہے تمہارے پائے لازش میں فرق نہیں آ سکتا ہے حسین تم نے رسول اللہ کی انگلی چوسی ہے رسول اللہ نے پیاسے صحابہ کو اپنے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی پلا دیا تھا اس لیے تو آلہ حضرت عظیم البرکت پر باتے ہیں کلور کے چشمے لہرائیں دریابہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ 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 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلی پاک کو حضرت امام حسین چوم رہے چوس رہے ہیں اللہ اکبر حضرت امام حسین اپنی ماں کی گود میں ہیں اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کا بہت خیال رکھ رہے ہیں حضرت امام حسین کبھی آپ نے عقیقہ کیا حسین نام رکھا رسول اللہ کی گود میں آ کر حضرت امام حسین بیٹھ جاتے ہیں امام حسین بیٹھ جاتے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک مرتبہ آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم تھے اور حضرت امام حسین بھی پہنچ گئے ایک طرف اپنا شہزادہ ہے ایک طرف شہزادی کا شہزادہ ہے انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ لوگ جن کے بچیوں کے بچے ہیں وہ خود محسوس کرائیں کہ بچی کا بچہ کتنا پیارا ہوا کرتا ہے جب وہ اپنی زبان سے لفظ نانا کہتا ہے تو باپ کا کلے جا اس کا دل پھولے نہیں سماتا ہے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے یہ فطرت ہے ایسان کی کہ اپنے بچی کے بچوں سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں اگر اس نوعیت میں آپ پہنچے ہوئے ہیں تو آپ اپنی محبت کو دیکھیں رسول اللہ سے بھی بڑی محبت ہے اگر آپ کی گود میں ایک طرف آپ کا نمازہ ہو اور آپ کی گود میں ایک طرف آپ کا بچہ ہو اور مطالبہ کیا جائے کہ آپ نمازے کو رکھو یا بچے کو رکھو تو آپ اپنی فطرت کا ہمیں جواب دیجئے آپ کی فطرت وہاں اب ضرور جوش میں آ جائے گی کہ نمازہ نمازہ ہے کچھ بھی ہے میری بچی کا بچہ ہے اتنا لمبا رشتہ تو ضرور ہے مگر یہ میرا لخت لخت جگر ہے آپ اپنے ہی بچے کو ترجیح دیں گے آؤ ذرا رسول کونیند صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرماؤ بلا مثال سمجھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آ گئے یا رسول اللہ آج دونوں شہزاد جلوہ افروز ہیں ایک طرف ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لال حضرت ابراہیم ہیں اور ایک طرف خاتون جنت فاطمہ زہرہ کے لال حضرت امام حسین ہیں اے اللہ کے حبیب رب نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو دونوں شہزادے بڑے پیارے ہیں اس لیے میں ایک ہی کو محبوب کے پاس رہنے دینا چاہتا ہوں ایک کو میں لے لینا چاہتا ہوں جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھ لو جس کا انتخاب کر لے اس کو روک لیا جائے اور جس کو دے اسے لے لیا جائے ذرا اللہ کی مشیت تو ملازہ فرماؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیج رہا ہے رسول کا اختیار تو دیکھو رسول کا وقار تو دیکھو پیارے سب کچھ کرنے والا مولا ہی ہے مگر اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کس طرح سے کر رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسین کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت ابراہیم کی طرف دیکھتے عدلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل مجھے حسین پسند ہیں جبریل میں حسین کو رکھنا چاہتا ہوں ابراہیم تو پسند ہی ہیں میرے لختے جگر ہیں لیکن اگر میں حسین کو آپس کرتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی فاطمہ کو بھی تکلیف ہو جائے گی اور ابراہیم کو دیتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوگی مگر میرے تکلیف کے مقابلے میں اتنی تکلیف اوروں کو نہیں ہوگی رسول اللہ کو اب بھی نہیں گوارہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قود میں امام حسین ہیں امام حسین کے تعلق سے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارہ نہیں ہے اور خدا کی قسم کب گوارہ ہو رسول اللہ کو جب رسول کی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرہ کے دے سال کا وقت آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت نہیں آئے ہیں ملک الموت سارے لوگوں کی روح قبض کر رہے ہیں ایسا بھی بادشاہ ہو اس کی رلو اس کی روح ملک الموت قبض کریں گے کوئی ولی ہو اس کی روح ملکل موت قبض کریں گے غوث و عبدال قطب ہو اس کی روح ملکل موت قبض کریں گے تمام صحابہ کی روحوں کو ملکل موت نے قبض کیا ہے لیکن جب ملکل موت کو حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کی باری آئیتی ہے تو ارز کرتے ہیں پروردگار رسول اللہ کی شہزادی کا معاملہ ہے میں رسول اللہ کی شہزادی کی روح کو قبض نہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت فاطمہ کی مقدس روح کو قبض فرمایا وہ رسول اللہ کی بیٹی کا وقار ہے آؤ ذرا دیکھو حسین کے چاہت کی بات آئی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا میں حسین کو رکھ رہا ہوں چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کا ویسال ہو گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد اگرامی اس دنیا سے چل بسی آج بھی جنت البقی شریف میں حضرت ابراہیم کا مزار انور ہے اور جب ترک حکومت تھی ہندوستان میں پانچ سو بتیس برس سے جب ترک حکومت تھی عربستان میں پانچ سو بتیس برس تک ترکوں نے حکومت کی تھی اور ایورپ کے چھکے چھوڑا دیئے تھے ان ترکوں نے تمام مشہور صحابہ جن کے قبروں کی نشاندہ ہی کی گئی ان کے قبروں پر اچھے اچھے گمبت بنوا دیئے تھے لوگ جاتے تھے عقیدت بڑھ جا کی تھی اور صحابہ کی زندگیاں یاد آجایا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد اگرامی وقار حضرت ابراہیم کی قبر انور پر بھی ترک حکمرانوں نے گمبت شریف بنوا دیا تھا لیکن جب سعودی حکومت برقد قائم ہوتی ہے تو اس نے سارے قبوں کو توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مزارات کو توڑا حضرت عثمان غنی کے مزار کو توڑا حضرت عائشہ صدیقہ کے قبر انور کے گمبت کو توڑا حضرت خطیدت القبرہ کے قبر انور کی گمبت کو توڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدے محترمہ کے قبر انور پر گمبت بنا ہوا تھا اس گمبت کو ان لوگوں نے ننان نبے میں توڑا یہ توڑتے چلے جا رہے ہیں اور اب تو بتاؤں گا تو خون کے آنسو روگے مسلمانوں بات آگئی ہو تو بتا دوں اور انصاف آپ سمجھ چاہتا ہو بتاؤ مدینہ حرم حیقلہی مکہ شریف حرم حیقلہی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے لے کر کے یہاں تک مکہ کو حرم بنایا ہے اور میں یہاں سے یہاں تک لے کر کے مدینہ کو حرم بنا رہا ہوں جس حرم میں کسی پرندہ کو نہیں مار سکتے ہو جس حرم کے تقدس کا اعلان رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے جس عرب کے پاکیزہ ماحول کے لئے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ خرجل یہودہ ون نصارہ من جزیرت العرب ہے عرب کے جزیرہ میں نصارہ نہ داخل ہونے پائیں شیطان مایوس کر دیا گیا ہے کہ عرب کے جزیرہ میں بتوں کی پوجہ ہو عرب کے جزیرہ میں اسلام پوجے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مقدس حرم ہے جس مقدس حرم میں سعودی نے ہندوستان کے غیر مسلم انجینئروں کا داخلال کر لیا ہے انجینئر ہندوستان سے غیر مسلم جا رہا ہے مقدس حرم کا تقدس برباد کرنے والی یا نجد کی حرامی اولاد ہیں ان کے تعلق سے آگ بھی تم صفائی پیش کیا کرتے ہو خدا کی قسم اللہ کے رسول کے چہہتے والی حضرت مفتیعظم ہند برہلوی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جب دیکھا تھا تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی یا اللہ رجدیوں سے مدینہ کو پاک فرما دے مکہ کو پاک فرما دے یا اللہ کرن فرما دے یا نجدی بلا دور ہو جائے اللہ حضرت عزیم البرکت کے شہزاد حضور مفتیعظم ہند اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں تیرے حبیبوں کا پیارا چمن کیا برباد الہی نکلے یا نجدی بلا مدینے سے الہی نکلے آپ کہو گے کہ سبحانی صاحب جوش ایمانی میں آپ کیا بیان کر رہے ہو اٹھاؤ چھبیس فروری کا اسی ہندوستان ہندوستان اخبار اردو میں جو شائع ہوتا ہے اسی بمبئی میں شائع ہوتا ہے اس پر پڑھا لکھا ہوا ہے پڑھو دیکھو کہ اسب اسلام میں پہلا ناظر واقعہ ہو رہا ہے جب سے اسلام پھیلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے وہ رہود و نصارہ کو نکال دیا تھا اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجت الہیدہ کے موقع پر فرمایا تھا اب سارے جاہلیت کے رسموں کو پاؤں تلے رود رہا ہوں اور حضرت رسول کونین نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا کہ اب آج سے کوئی کافر مشرق کعبت اللہ کا حج نہیں کر سکتا ہے حج کرنے سے روک دیا گیا تھا پاک کر دیا گیا تھا مکہ شریف مدینہ شریف کو حرم قرار دے دیا گیا تھا آج اسی حرم محترم میں غیر مسلم انجینئروں کا داخلہ ہو رہا ہے غیر مسلم جا رہے ہیں ذرا پیپروں کو پڑ کر کے دیکھو اور اپنے ماتھے کو تھونک لو اور افسوس ظاہر کرو تم صدمے نہ ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے نہ کھلتے رازے سربستہ نہ یوں رسوائیہ ہوتی اتنی بڑی حرکت تو یزید نے بھی رہی کیا تھا یزید نے ضرور مسجد نبوی کے تقدس کو پابال کیا لیکن آپ ذرا دیکھو ملاحظہ کرو اس کے دور حکومت میں بھی کوئی کافی حرم میں داخل نہیں ہونے پایا تھا یہ اپنے آپ کو سوچ لے کہ یہ کس کٹ گھرے میں رکھے جائیں گے ان کی منزل کیا ہوگی ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا خدا کی خسم رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رسول اللہ کو عزا دیا اللہ کو عزا دیا وَعَقْدَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عذاب کو متعین فرما دیا ہے ان کے لئے عذاب آخرت میں تیار کر رکھا ہے بڑا کلا عذاب ہوگا بڑی سخت صدا ہوگی میں بات کر رہا تھا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہداد گرامی وقار حضرت ابراہیم کی حضرت ابراہیم سے یہ بات چلی اور یہاں تک پہنچ گئی اب آؤ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس قود میں حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنگھ لیا کرتے ہیں امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں نبی سنگھ لیا کرتے ہیں اور کبھی کبھی میرے آقا ارشاد فرما دیا کرتے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردان ہیں نبی فرماتے تھے ہمارے عانی فی الدنیا یہ دونوں دنیا میں میرے جنت کی خوشبو ہیں نبی کونین دونوں کو چوما کرتے تھے اور نبی کونین دونوں کو سنگھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنی گود میں لیا ہیں حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیا ہیں سنگھ رہے ہیں اور چوم رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں ہیں خطبہ دے رہے ہیں صحابہ نماز پڑھنے کے لئے گئے ہیں جمعہ کا دن ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی بڑی چھوٹی چھوٹی عمر ہے یہ دونوں شہزادے گرہ میں وقار بھی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور جیسے مسجد میں داخل ہوئے اللہ کے رسول کی مقدس نگاہ پڑ گئی میرے سرکار نے اپنے دونوں شہزادوں کو مسجد میں آتے ہوئے اپنی طرف دیکھا آن قائر شاد فرماتے ہیں اے میرے آصحاب میرے دونوں شہزادوں کو جگہ دے دو آنے کے لیے آصحاب بغل ہو جاتے ہیں اور دونوں شہزادے تیز رفتار چلے آ رہے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب دیکھ رہے ہیں یہی تو جملہ حضرت عمر نے فرمایا تھا شہربانوں کے مقابلے میں کی تو اگر ایران کی بادشاہ کی شہزادی ہے تو میرے پاس بھی کون ہے ان کے سلطان سلطانے دو جہاں کے شہزادے حسین ہیں اور آپ نے انکاح فرما دیا تھا آؤ دیکھو حضرت عمر نے بھی سنا تھا میرے شہزادوں کو آنے دو حضرت ابو بکر سن رہے ہیں میرے شہزادوں کو آنے دو دونوں شہزادے چلے آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے میرے آقا کی گود میں بیٹھتے ہیں تو کبھی سرکار کے دہن پاک پر اپنے ہاتھ کو لے جاتے ہیں بچپن کا ماحول ذرا دیکھئے کبھی رسول اللہ کی مقدس ظلفوں کو پکڑ لیتے ہیں کبھی نالہ جان کے دوش مبارک کے قریب کھڑے ہو کر کے نانا جان کے دوش مبارک پر جانے لگتے ہیں یہ انداز ہوتا ہے میرے آقا مسکرہ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو دیکھو دیکھو یہ اولاد ہیں ان کی محبت ذرا دیکھو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے محبت فرمایا ہے اور یہاں تک مورخین اور محدسین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو امام علی مقام کا تو یہاں تک حال تھا یہ امامین کریمین آتے تو اپنے نانا جان کے پشت پر سوار ہو جاتی حالت نماز میں آپ ہو آپ کا بچہ اگر آپ کی پیٹ پر بیٹھ رہا ہے تو عورت دیکھے تو کھینچ لے گی کوئی اور دیکھے تو کھینچ لے گا آپ نماز کے بعد بھی سمجھا دیں گے کہ بیٹا جب میں نماز پڑھنے لگوں تو نہ میرے سامنے سے آؤ نہ مجھے چھو آپ یہ ضرور کہہ دے گے لیکن اٹھاؤ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صیرت اور دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور سجدہ میں جاتے تو حضرت امام علی مقام سجدہ کرنے میں جو جگہ بیچ میں سینے کے خالی ہوتی ہے اس راستہ سے نکل کر کے اور پشت پر سوار ہوتے پھر اس راستہ سے نکلتے اور پشت پر سوار ہوتے اور جب میرے آقا سجدہ میں ہوتے سرکار کے پاؤں شریف کے بیچ سے حضرت امام حسین نکلتے کھیلے کا انداز ذرا دیکھو اس طرح سے اپنے نانا جان کی گود میں اپنے نانا جان کی عبادت کے حال میں نانا جان سے مچل رہے ہیں امام علی مقام لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے مہت تسین و مورخین گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے اس حرکت پر امام حسین کو نہ تو ڈانٹا ہے اور نہ تو یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ تم نے اپنے بچوں کو روکو جب نماز میں پڑھنے لگوں تو ایسی حرکت نہ کریں نہیں نہیں بلکہ میرے آقا مسکرادیا کرتے تھے اور یہاں تک بات آئی ہے کہ اگر رسول اللہ کے پشتے آنمر پر حسین ہوتے تو رسول اللہ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے اور جب تک خود حسین نہ اتر جائیں تب تک رسول اللہ کا سر سجدہ سے نہیں اٹھ رہا ہے آپ سرہ غور فرمائیے تجزیہ کیجئے اور جائزہ لیجئے میرے حسین کی ذاتِ گرامی وہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتے آنمر پر سوار ہو جائیں تو نبی اپنا سجدہ لمبا فرما دیں امامِ حسین کے ذریعہ سے نبی کا سجدہ لمبا ہو رہا ہے میرے امامِ حسین اللہ اکبر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لے کر کے بیٹھے ہیں بہت محبت ہے تب تک ایک فرشتے کی حاضری ہوئی فرشتے نے سلام ارز کیا ارز کیا یا رسول اللہ ان سے آپ کو بڑی محبت ہے ان سے محبت کرتے ہیں مگر ان کو آپ کی امت شہید کر دے گی یہ شہید کر دیا جائیں گے یا رسول اللہ اور جس جگہ پر یہ شہید ہوں گے اس جگہ کی یہ مٹی ہے یا رسول اللہ اس کو آپ لیں میرے آقا نے اس مٹی کو اپنے دست نبوت میں لے لیا اپنی بیوی حضرت امہ سلمہ سے فرمایا آؤ تم اس مٹی کو رکھ لو یہ میرا بیٹا حسین فرشتہ بھی خبر دے کر کے گیا ہے جب شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون بن جائے گی نبی اکونین کی بیوی ام المومنین حضرت امہ سلمہ نے اس کو محفوظ کر لیا ایک برتن میں سرکار کے نگاہ مقدس آنسو جاری ہیں مولا کائنات آ گئے بیٹھ گئے امام حسین بھی ہیں حضرت علی کے آنکھوں سے بھی فطری طور پر آنسو جاری ہو گئے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ آ گئے عرض کرتی ہیں بحضور رونے کا سبب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا حضرت علی کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد نگاہ نبوت سے آنسو برسنے لگے عرض کرتی ہیں اب بحضور آخر کیوں رو رہے ہیں آقا فرماتے ہیں میری بیٹی اے علی سنو ابھی ابھی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے یہ بتا کر کے گیا ہے کہ حسین کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے اور جس میدان میں میرا اے بیٹا شہید کیا جائے گا اس کی مٹی بھی فرشتہ دے کر کے گیا ہے وہ فرشتہ آج تک میرے پاس نہیں آیا تھا پہلی بار میرے پاس آیا ہے اتنا کہہ کر کے میرے آقا پھر رونے لگے حضرت فاطمہ کی بھی آنکھیں رونے لگی حضرت علی بھی رونے لگے نبی کونین کے دست نبوت اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنے حسین کا چہرہ دیکھتے ہوئے اللہم آتل حسینہ اللہ کے حبیف سبجر و عجر کی دعا ماغ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہ محبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن سے بھی بڑی محبت ہے اللہ اکبر اب اس بات کو تو یہی رہنے دیں حضرت امام حسن کے تعلق سے سن لیں حضرت امام حسن کو دیکھتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بچے کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلاح فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مقبول بندوں کو درجے عطا فرماتا ہے تمام نبیوں رسولوں کو درجے ملے اور سارے نبیوں رسولوں کو جو درجے ملے وہ سارے اجتماعی درجے وہ ساری فضلتیں میرے آقا کو ملی نبیوں کو شہادت ملی شہادت کا درجہ کسی کو ظاہری طور پر ملا کسی کو باطنی طور پر ملا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہادت کا درجہ رب تعالیٰ کو عطا فرمانا ہے مگر کس حیثیت سے کس انداز سے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شہادت ظاہری کا درجہ ملتا ہے تو باطنی کا درجہ کیسے حاصل ہوگا اور باطنی کا درجہ ملتا ہے تو ظاہری کا کیسے حاصل ہوگا اس لئے باطنی اور ظاہری دونوں شہادت کا درجہ حضرت امائے میں حسن و حسین کے ذریعہ سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے اور دونوں نوازوں کی عزت بڑھ رہی ہے آپ اور ہم کہتے ہیں ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا عالی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ مادوم نہ تھا سایہ شاہ سقلین مادوم نہ تھا سایہ شاہ سقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین تمثیل نے اس کے دو حصے کیے تمثیل نے اس کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین اللہ اکبر حضرت امام حسن کا مقدس چہرہ سینے تک سرکار کی شبیح اور سینے سے لے کر کے پاہ تک حضرت امام حسین کا جسم پاک سرکار کی شبیح اور جب دونوں بھائی کھے ہو جاتے تو تصویر مصطفیٰ بن جایا کرتے تھے اللہ اکبر وہ حضرت امام حسن ہیں وہ حضرت امام حسین ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اپنے نوازوں کو چاہ رہے ہیں نبی بیٹھے ہوئے ہیں بڑی محبت ہے دونوں بھائی پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تختی لکھا بڑا مشہور واقعہ ہے تختی والا لوگ تو شیر شائری میں بھی تختی کا واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں اور اب تو بڑا عزیب عجیب معاملہ ہے پیارے قوال لوگ کرامتوں کو سرکار کے موجزات کو اپنی قوالیوں میں ڈھول کے نشے میں ٹپ 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 ڈبا جاتے رہتے ہیں اور گاتے رہتے ہیں حرام خور کہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو قرآن کی آیتوں کو اولیاء کرام کی کرامتوں کو مضامیر پر بجا بجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو یہ شیطانی رقص ہے یہ کرامتوں اور موجزات کا پیش کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری حرامکاری ہے اور نسبت دیتے ہیں کہ برہلیوی لوگ قوالی کرتے ہیں لاؤ دکھاؤ تمہاری معنی دودھ پلائے ہو کہیں اللہ حضرت نے لکھا ہو کہ قوالی مزاروں پر کرو قوالی جو لوگ کرتے ہیں ان کی گرفت کرو جو لوگ مزاروں پر عورتوں کو لے لے جا کر کے اور جھاڑوں پیٹ پیٹ کر کے نظرانہ وصول کرتے ہیں ان کی گرفت کرو آلہ حضرت نے جو لکھا ہے ان کی کتاب پر ہو اور اس فیل کے نسبت برہلیویوں کی طرف مت کرو سنا پیش ڈالا ان بادعملوں نے روحانیت کا معاملہ بزرگوں کے مزارات کے وقار کو محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے تازیہ بنا کر کے یا حربتی کا معاملہ پیش کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ امام صاحب کی روح اس میں آتی ہے کہ امام صاحب کا روضہ ہے لے جا کر کے سمندر میں پھینک کر کے تذیہ مال کریں گے اور کہیں گے ہمیں امام سے بڑی محبت کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہوئے نجانے کس پسیم کا چلیں گے دھوان دھوکرس لگائیں گے اور سراری لے کر کے چلیں گے گمراہی پھیلانے والے بدم لو دھو خدا کے خوف سے امام علی مقام کی روح کو نق دکھ دو تازیہ سے امام کی روح نہیں خوش ہوگی دھول سے نہیں خوش ہوگی تانسے سے نہیں خوش ہوگی تو قرآن پہلے شہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی تو روزہ رکھنے شہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی تو غریبوں کو کھانا کھلا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی تو غریبوں کو کپڑا پہنا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی امام کے نقش قدم پر چل کر امام کی روح کو خوش کو کرو یا تازیہ دھول با جا گا جاسے امام کی روح خوش نہیں ہوگی بلکہ امام کا روحانی پھٹکار تم پر پڑے گا یہ جملہ جب بول دیتا ہوں تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ سبحانی صاحب تو تازیہ داری کے خلاف بولتے ہیں تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے تازیہ رکھنا جب حرام ہے حرام ہے تو بولا کیا جائے نسبت دی جاتی ہے بریلوی لوگ ہیں یہ بیداتی لوگ ہیں بیش ٹھالا عبرو کو حضرت امام حسن حسین کی تحریک کو سمجھو حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو کس طرح اللہ کے حبیب چاہ رہے ہیں دونوں شہزادیں ہیں نبی کی بارگاہ میں مچلتے ہوئے اپنے خط کو تختی کو لے کر کے پہنچ گئے لکھ کر کے آج بھی اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ امام علی مقام اپنے بچپن میں لکھنے کے پیغام سے نانا جان کے امتیوں کو لکھنے کا پیغام دے رہے ہیں حسین نے بچپن میں لکھا پڑھا ہے اپنے بچوں کو بچپن میں لکھاؤ پڑھاؤ یہ حضرت امام حسین کی زندگی سے سبق مل رہا ہے لیکن بچوں کو صرف ٹی وی دکھاؤ بچوں کو صرف میلے میں گھماؤ بچوں کو صرف بےہیہ بناؤ اور جب بےہیہ بننے کے بعد تمہاری گردن پر یہ لٹ رکھ کر کے دباتے ہیں وفادار بنانا چاہتے ہو تو اب نبی کی بیٹی فاطمہ نے جس طرح سے اپنا خون جگر پلایا تھا اپنے شہزادوں کو اپنا دودھ پلایا تھا اپنے شہزادوں کو اس طرح سے ماں بند کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے بچہ وفادار ہوگا بچہ مجاہد بنے گا بچہ حلال خور بنے گا بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں پر اپنی زندگی ہر دم قربان کرنے والا بنے گا اس طور پر تمہیں حضرت امام حسن حسین کی زندگی سے سبق لینا چاہیے تختی دونوں شہزادوں نے پیش کر دی کہاں نانا کے حضور نانا ہم خط لکھ کر کے لائے ہیں ہماری تختی کو آپ ملاحظہ فرمائیں لیکن نہیں حضرت خاتون جنت نے فرمایا اپنے باپ کے پاس جاؤ حضرت علی کے پاس آئے اب بہ حضور ہم یہ تختی لکھ کر کے لائے ہیں آپ ذرا فیصلہ تو کر دیجئے تحریر کس کی اچھی لگ رہی ہے کہ تابت کس کی بہترین ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حضرت علی کے لئے فرمایا تھا کہ فیصلے کا نو حصہ ان کو دیا گیا ہے جب یہ حضرت علی اپنے دونوں شہزادوں کی تختی کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ کا قضا کا قانون آپ کا دامنگیر ہوتا ہے علی اپنے فیصلے کو رک لو اگر کہتے ہو کہ حسین تیری تحریر ٹھیک ہے تو حسن کی دل شکنی ہوگی اور کہتے ہو حسن کی تحریر ٹھیک ہے تو حسین کی دل شکنی ہوگی فیصلہ کس کے لئے کیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تم دونوں شہزادے اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ یہ دونوں شہزادے مچلتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کریم پر پہنچ گئے نانا نانا آواز دی جاتی ہے جس رسول کے دربار میں زور سے بولنا حرام ہے جب یہ شہزادے پہنچتے ہیں نانا کو آواز دیتے ہیں نبی کونہین تشریف فرما ہے کون حسن حسین آئے ہیں آجاؤ شہزادو حسن حسین اپنے نانا کی گود میں گئے بیٹھ گئے تختی رکھ دیا عرض کیا نانا حضور ہم یہ لکھ کر کے لائے ہیں ہماری تحریر کو آپ دیکھو لکھنا کس کا اچھا ہے کیسے انداز سے یہ سوال اپنے نانا کی بارگاہ میں کیا ہوگا حضرت امام حسن امام حسین کے مقدس چہروں کو اللہ کے رسول دیکھتے ہوئے مسکرہ پڑتے ہیں اللہ کے رسول سارے جہاں کے لوگوں کو فیصلہ عطا فرمانے والے ہیں میرے آقا فیصلہ نہ دیں گے تو کون دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تب تک حضرت جبریل آ گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب آپ کو سلام پیش فرماتا ہے ان دونوں شہزادوں کی تحریر کا فیصلہ رب فرمائے گا جبریل رب فرمائے گا ہاں میرے آقا رب فرمائے گا رب نے مجھ کو موتیوں کا ساتھ دانا دیا ہے ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیبد عطا فرمایا ہے اس کو ہم اچھال رہے ہیں اور جس کی طرف زیادہ ہوگا اس کی تحریر اچھی ہے جس کی طرف کم ہوگا اس کی تحریر اس سے کم تر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبریل اپنا کام کرو حضرت جبریل نے جب ان دانوں کو اچھالا اللہ کی مشیعت ملاحظہ فرمائے یہ دانے اچھالتے ہیں زمین پر آتے ہیں تو تین تین تو برابر برابر دانے آئے اور ایک دانے کا آدھا حصہ ہو گیا ایک تحریر پر پڑ جاتا ہے ایک تحریر پر پڑ جاتا ہے فیصلہ سادر ہو گیا کہ حضرت فاطمہ سے لے کر کے علی اور علی سے لے کر نبی اور نبی سے لے کر خدا خدا کی بارگاہ میں دونوں کا درجہ ایک ہے اور دونوں کا ٹھکانہ ایک ہے دونوں کی تحریق ایک ہے یہی دونوں ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کتنا پیارا نام حضرت دیکھو دونوں کا کتنا پیارا نام ہے پیارے کتنا اچھا نام رکھا گیا دنیا میں حضرت امام حسن و حسین سے پہلے کسی کا نام نہیں حسن و حسین تھا یہ خصوصیت ملاحظہ فرمائیے جیسے سرکار کے نام سے پہلے محمد دنیا میں کسی کا نام نہیں تھا حضرت امام حسن و حسین کے نام سے پہلے بھی دنیا میں کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا اللہ اکبر یہ پہلا نام حضرت امام حسن کا ہے یہ پہلا نام حضرت حسین کا ہے یہ بھی آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ یزید سے پہلے تمام لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے لیکن جب سے واقعہ کربلا ہوا کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا ہے فطری طور پر کوئی نہیں رکھ رہا ہے خدا کی قسم ساری دنیا کا لٹریچر پہ ڈالو کمپیوٹرائز سے دیکھو ٹیلی فون موبائل سے دیکھو اخباروں کو دیکھو سارے ملکوں کو دیکھ ڈالو بتاؤ کسی ملک میں کسی نے اپنا نام یزید رکھا ہو نہ کوئی غیر مسلم رکھ رہا ہے نہ کوئی یسائی رکھ رہا ہے نہ کوئی یہودی رکھ رہا ہے کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھ رہا ہے اور سارے لوگ خوش عقیدگی میں اپنے بچے کا نام حسین رکھ رہے ہیں کتنا پیارا نام ہے حضرت امام حسن کا حسین کا شہزادوں کا اللہ اکبر دونوں شہزادوں کی فضیلت کا حال یہ ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اعلان کر دیا جاتا ہے چاند طلوع ہو گیا کلید ہونے والی ہے ذرا نبی کونین کی شہزادی کو دیکھو شہزادی نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تو جنت سے کھانا آ رہا ہے فاطمہ نے دعا مانگی تو جنت سے حضرت فاطمہ کا جوڑا آ رہا ہے حضرت خاتون جنت کے دونوں شہزادے مدینہ شریف کی گلیوں میں اور بچوں کے ساتھ سیرو تفریح میں لگے ہیں اعلان ہو جاتا ہے کہ صویر عید ہونے والی ہے عید کا اعلان ہونا تھا کہ بچے مچلتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے ایک دوسرے سے کوئی بچہ کہتا ہے میرا کپڑا بڑا اچھا ہے کہیں کل میں بہت زرقبر کپڑا پہن کر کے عید گاہ جاؤں گا سب لوگ ذکر کرتے کرتے ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں دونوں شہزادے بھی پہنچ گئے ماں کی گود میں پہنچے آنچل کو تھام لیا امی سنا کیا اعلان ہو گیا ہے نانا جان کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے شہادت ہو گئی ہے چاند دیکھا گیا کلید ہے عید حضرت فاطمہ زہرہ نے فرمایا ہاں بیٹو کلید ہے لیکن امی یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں کے لئے بھی نیا کپڑا ہے کی نہیں شہزادو ہے تمہارے لئے نیا کپڑا امی جان میں نے فلان کو دیکھا ہے حوالہ کو دیکھا ہے وہ حوالہ دے رہا تھا کہ ہمارے کپڑے تیار ہو کر کے آ گئے لیکن ہمارے کپڑے تیار ہو کر کے آئے تو ہائیں کہاں کہاں رکھے ہائیں حضرت خاتون جنت کی آنکھیں چھلک گئیں آپ لپنے شہزادوں سے فرمایا بیٹو گھبراو نہیں تمہیں صویرے صویرے عیدگاہ میں جانے سے پہلے پہلے تمہیں جوڑا نیا مل جائے گا شہزادوں کو تسلی ہو گئی راج گزر رہی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں کپڑوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تشریف فرما ہے اپنے دل میں سوچتی ہیں کہ مدینہ کے بچے کل نئے نئے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ میں جائیں گے میرے شہزادوں نے بھی بچ سے پوچھ لیا ہے امی ہمارا کپڑا آیا کی نہیں میں نے کہہ دیا ہے بیٹا انتظام ہو جائے گا اگر صویرے صویرے میرے شہزادوں کو نیا کپڑا نہ ملا تو میرے بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا وہ کہیں گے یہ میری ماں مجھے جھوٹ تسلی دیتی ہے جھوٹ بہانہ کرتی ہے اے اللہ تو اپنے ان شہزادوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی لاج رکھ لیں خاتون جنت نے اوزو کیا مسلح اٹھایا نماز اشادہ کرنے کے بعد پھر تسبیح و تحلیل کرتی ہیں پھر نماز پڑھ رہی ہیں اور تو تم دیکھو رسول اللہ کی شہزادی نے عید کی رات میں کس طرح سے عبادت اور ریاضت میں رہت کو گزارا ہے حضرت خاتون جنت راز گزارتی چلی جا رہی ہے تیسرا پہر آ جاتا ہے آنسوں کی لڑی لگ جاتی ہے بارگاہِ الٰہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رسول اللہ کا واسطہ پیش کر کے ارز کرتی ہیں پروردگار تیرے نبی کی بیٹی ہو مولا خاتون جنت میں تیری بارگاہ میں جب جب سوال کیا ہے تو تو نے اپنے نبی کے وسیلے سے عطا کیا ہے میرے مولا میری زبان رد نہ فرما خاتون جنت دعا کرتی چلی جا رہی ہے صبح کا سفیدہ فائلہ نماز فجر پر کر کے جیسے مسلح پر بیٹھتی ہیں تب تک دروازہ کسی نے کھٹ کھٹایا خاتون جنت نے فرمایا کان کہا خاتون جنت تمہارے حسن حسین کا درزی ہے لے لو جوڑا جنت سے لے کر کے آیا ہوں تب تک حضرت خاتون جنت نے جوڑا کو لے لیا پردے کے آن سے کہنے والا چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول تشریف لے آئے مسکراتے ہوئے فاطمہ ہاں بہ حضور میرے شہزادوں کا جوڑا آ گیا ہاں بہ حضور جوڑا تو آ گیا ہے کس نے کپڑا دیا ہے یا رسول اللہ کسی نے آواز دی میں نے پوچھا کون تو اس نے کہا حسن حسین کا درزی ہوں ان کا کپڑا لے کر کے آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ ان کے کپڑوں کو مجھے تم دکھاؤ حضرت خاتون جنت جب کپڑوں کو دکھاتی ہیں تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ کپڑا کون لائیاتھارز کرتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم آقا فرماتے ہیں خاتون جنت اے فاطمہ یہ تیرے شہزادوں کا کپڑا تیرے دروازے پر درزی بن کر کے لانے والے جبریلِ امین ہے اللہ کا مقرب فرشتہ ہے وہ فاطمہ کا دروازہ ہے وہ حسین کا مرتبہ ہے وہ ہمامِ حسن کا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے شہزادوں کی خوشی کے لیے سید الملائکہ کے ذریعہ سے جنت کا جوڑاتہ فرما رہا ہے رب کی مشیط تھی حسین امتحان سے گزرا ہے ورنہ حضرت امامِ حسین کے لیے فرشتوں کی بارات آ جاتی بدر کے میدان میں فرشتوں کی جماعت آئی تھی خدا کی قسم حضرت امامِ حسین چاہ لیتے تو فرشتوں کی جماعت اتراتی نسرتِ الہی بن کر کے آ جاتے مگر مقصد یہی ہے کہ صبر کی تلوار سے کاٹ دینا ظلم کی گردن کو یہ قانون نافذ کر دینا ہے اور قرآن کی آیت کی تفسیر بن جانا ہے یا ایجوہ الذین آمن استعینو بِسَبْرِ وَسَّلَاةِ اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو اگر نماز سے مدد مانگنے کا ماحول دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان دیکھ لو اور صابر و شاکر کی ذات کو دیکھ لینا ہے تو حضرت امامِ حسین کی ذات دیکھ لو آیت کی تفسیر بن کر کے آیت کی عظمت و عقار کا اظہار فرما رہے ہیں اے مسلمان آو یہ حضرت امامِ حسن کی ذات تھائیں یہ حضرت امامِ حسین کی ذات تھائیں اللہ تعالیٰ ان دونوں عظیم نفوسِ قدسیہ کے نقشِ قدم پر چلے کی توفیق عطا فرمائیں حضرت امامِ حسین اور کربلا کا میدان حضرت امامِ مسلم کی شہادت اور حضرت امامِ مسلم کے دونوں شہزادوں کی شہادت مدینہ طیبہ سے روانگی مکہ معظمہ میں قیام اور مکہ معظمہ سے روانگی اور کربلا کے میدان میں قیام اور شہیدوں کا خونی مندر انشاءاللہ یہ ساری بات ہیں میں کل آشورہ کی رات ہے دسویں محرم ہے اس میں بیان کروں گا ٹھیک سارے نو بجے بیٹھ جاؤں گا آپ سب حضرت تشریف لائیں یہ محفلِ نور زندہ بات پاہندہ بات وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السلام علیکم